ہوتے ہوئے بولے آپ سرک پاڑ کرنا چاہتے تھے اس لیے میں نے آپ سے کب مدد مانگی تھی میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا مانگی ہے نہ مانگی معذور لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے ہم امداد بڑھائے معذور تنظیم کے فال رکن ہیں وہ بولیں تو یہاں پر یہ سمجھ میں آیا کہ بچہ جو ہے وہ تو نکل پڑا پیدل ہی لیکن پیدل جانے کی وجہ سے اس کا تو ایک پیر کا چپل جو تھا دائیں پیر کا چپل وہ بلکل ہی ٹوٹنے کی کگار پر تھا اب وہ چاہ رہا تھا کہ چپل جو ہے وہ نہ ٹوٹے وہ بچا بچا کر چل رہا تھا جس وجہ سے وہ لگ رہا تھا کہ معذور ہے اور سرک پر بھیر ہو رہی تھی اس لئے وہ رگیا کہ بھیر ختم ہوگی تب جائیں گے جس وجہ سے لوگ اس کو لگ رہا سمجھنے لگیں لگ رہانے والا مجبور سمجھنے لگیں معذور سمجھنے لگیں تو دو مضبوط لوگ آئیں اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا اٹھا کے اس کو سرک کے اس پر رکھ دیا اس کو بڑا غصہ آیا اس نے سوال پوچھا کہ ارے بھائی آپ لوگ کون ہیں کیوں مجھے اٹھا کے یہاں سے واقع ہیں تو بولا کہ ہم جو ہیں کیا ہیں آپ نے مجھے مدد نہیں مانگی لیکن پھر بھی میں نے مدد کی کیونکہ ان دہنوں کو لگا کہ وہ معذور ہے معذور میں بڑی زور سے چلایا میں بہت زور سے چخا میں معذور ہوں سچائے جان کر وہ دونوں چھپتے ہوئے چلے گئے مگر ان سے کہیں زیادہ چھپ مجھے آئی لوگوں کی بھیر میری اور دیکھتے ہوئے کانا فوسی کر رہی تھی میں فوراں آگے بڑھ لیا جیسے ہی میں بائیں پیر پر زور دینے زور دیکھ کر دو قدم چلا کہ پیچھے سے لوگوں کا زوردار تھا کا سنائے دیا کوئی کہہ رہا تھا وہ شریف انسان یوں ہی غلط نہیں سمجھ بیٹھے تھے میں بڑی میں بڑی طرح کسی آ گیا یعنی اس ٹاپک میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جو مدد کر رہے تھے ان دانوالے معذور رکنوالے ان کو بھیر صحیح سمجھ رہی تھی کیونکہ بچہ جب چل رہا تھا تو دائیں پیر سے وہ بچا کے چل رہا تھا اس لئے اس کو لنگڑا سمجھ رہے تھے باپی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں